ابھی تم نے سلوپیاں کا تلوہ نہیں سمجھا لقوت کا جلوہ کیا سمجھوگے پہلے پیر کو سمجھو پیر کو سمجھوگا پیار پیدا ہو جائے گا پیر کو مانوگے اقرار پیدا ہو جائے گا پیر کو مانوگے نتحار پیدا ہو جائے گا پیر کو مانوگے زندگی کو میلیار پیدا ہو جائے گا تو وہ جو چاہوں گا ہوتی ہے مشوق دل حل مولا کے نام میں مولا کے نام میں خیبر کی حیثیت کیا مولا کے سامنے مولا کے سامنے علی مولا خیبر کی حیثیت کیا مولا کے سامنے وہ تو ہے شیرِ خدا اور کوئی نہ میں تو نام جب ہوں علی علی کا علی سے ہے وابستہ علی علی میرے مولا کوئی اور نہ دردہ ہے نور بھی جب ہی دردہ ہے اے قرآن قرآن نے نہیں کہا میں نے ابدیل مطلیب کا کتا بھیجا ابو طالب کا بھتیجہ بھیجا امنا کا بیٹا بھیجا اے قرآن اللہ نے کیا بھیجا تو قرآن کہتا محمد نور ہے کیا سایہ نظر دیکھ سکے محمد نور ہے کیا سایہ نظر دیکھ سکے جس میں تو اس لیے بایا کہ بسر دیکھ سکے جس نے امت کی خاتم سب کچھ لطوا دیا سب کچھ لطوا دیا اور کربل میں سجدہ کر کے سر بھی کٹوا دیا اور سر بھی کٹوا دیا علی مولا کربل میں سجدہ کر کے سر بھی کٹوا دیا ہر سجدوں میں ایسا سجدہ اور کوئی نام میں تو نام جب ہوں علی علی کا علی سے ہے واب ہم سے ہم سے جو راز و نیاز ہو جائے اللہ واب اب بسے کی سجدے میں ساری نماز ہو جائے یاد رکھنا پیر کا سجدہ کو توجہ چاہوں گا آپ کا توجہ چاہ رہا ہے سنیے ہوتا ہے ایسا سجدہ رکھائیے تاریخ پڑیے ساجد بابو تاریخ پڑیے کیا نبیوں نے سجدہ نہیں کیا رسولوں نے سجدہ نہیں کیا صحابہ نے سجدہ نہیں کیا تابعیم نے سجدہ نہیں کیا تابعیم نے سجدہ نہیں کیا ایمہ مستحدی نے سجدہ نہیں کیا سجدہ تو سبوں نے کیا سجدہ تو سب نے کیا حسین تیرا نیا انداز ہے تُو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اور رہتی دنیا تک رہے گی وہ کہانی چھین لیں دور کردو سے حیاتے جاگدانی چھین لیں زیر خندر کے سر سر تونے حسین ابن علی وہاں ات کے ہاتھوں سے عمرے جاگدانی چھین لیں وہاں ات کے ہاتھوں سے عمرے جاگدانی چھین لیں شاید کہتا ہے اللہ حضرت کہ حضور اللہ گئے تھے میراج میں ڈر گئے حمد کب ہوا اللہ ابو بکر کی آواز آئی میں نے سوچا توبہ استفراللہ ابو بکر خاک کے ہیں اور علی نور پاک کے ہیں وہ غلام پہنچا امام نہیں پہنچا وہ آرے اللہ میں اکبال انہوں نے جواب دیا اپنے کلم سے سہر ہوئی یعنی صبح ہوا سہر ہوئی شبہ میراج کی تو لوگوں نے جمال پاک روح سید البشر دیکھا جمال پاک روح سید البشر دیکھا کہا غلاموں نے مجھ سے بھی کیجئے اشارات جو کچھ حضور نے یا شاہ ارش پر دیکھا گوھر فشا ہوئے لالے لبے رسول کریم گوھر فشا ہوئے لالے لبے رسول کریم عجیب مرتبہ ارش پر دیکھا ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچے ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچے علی علی نظر آیا جدر جدر دیکھا علی علی نظر آیا جدر جدر دیکھا اس لیے رازدارِ نبوت علی ہے عظمتِ رسالت علی ہے جانِ شریعت علی ہے راہِ طریقت علی ہے مالکِ مارکت علی ہے پیوہ میں حقیقت علی ہے ایمان علی ہے زیشان علی ہے فرمان علی ہے قرآن کا اندازہ بیان علی ہے سنیے شاعر کہتا ہے ہوتا ہے کب کسی کا کمبہ ہو سا نسان کمبہ ہو سا نسان کمبہ کہتا ہے گھر والے کے بیٹی ہو زینب جیسی بیٹا ہو سا نسان بیٹا ہو سا نسان علی مولا بیٹی ہو زینب جیسی بیٹا ہو سا نسان کمبوں میں ایسا کمبہ اور کوئی نہ میں تو نام جب ہوں علی علی کا علی سے ہے وابستہ اچھا مولانا شاہدی زمان صاحب آپ شاندار نقیب ہیں سلوپیہ کے صدقے سے اللہ آپ کی نقابت کو نفاق کی حجامت سے بچائے منافق کی بد نظر سے بچائے ایک بات میں آپ سو پوچھتا ہوں اللہ ہوا عزیزہ نے ملے یہ جو نعرے تکبیر کس کا نعرہ کسیہ شریف کے مسلمان بھائیوں افتقاری دیوانوں نعرے رسالت کس کا نعرہ یہ بھول گیا سات دن تک خیبر نے مرحب کی آواز سے لوگ پیکھنا کر دی سوا خیبر کا کیا موز ہے کہ حضور سب محمد نبوت کا تاور ہے جہاں لب لگا اب یہ پاپی ہاتھ چننے جلا ہے یہ کبھی بوتل بغلا کبھی کسی ناجائز عورت پہ ہاتھ نے دیا کبھی کسی کا مال نہیں کر دیا یہ پاپی ہاتھ دکھا چنو ہر کانے ہج ہو جائے میں میں پوچھتا ہوں نبی کا لب لگا اچھا لب لگنے میں کتدری لگتا آدمی کسی کو چون جاتا کہ چون جاتا ہے اپنے پھر بھائی سمیلہ پھر بھائی کا ہاتھ کیا چون جائے گا دم تندر نہیں ہو گیا تو میرے آقا نے خالی مو لگا 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 بھائی ایک سکر اب اس کا ذات بدل دیا یا اللہ لب لگا خالی لب لگا تو چودہ سو تیس برس سے وہ لب لگنے والا پتھر کسی کا پاپ ٹاندہ ہے کسی کا زنا ٹاندہ ہے کسی کا دیتی ٹاندہ ہے کسی کا گناہ ٹاندہ ہے کسی کا بیمانی لب لگا پتھر اگر اتنا گناہ ٹانے سلومیہ میں سب لگ گیا ہے اگر گناہ ٹاندہ سکتا ہے میرا ایمان ہے کل خیامت کے میدان میں سلیم دیا اپنے بچوں کو دانے اپنے بچوں کو دانے اپنے جیوانوں کو دانے اپنے فرمانوں کو دانے اپنے تکبر نعرے رسالت نعرے رسالت پھیر ہمارے پھیر ہمارے پھیر تمہارے حضور صوفی سلیم شاہ قبلہ سلطان ارحید خاڑا غریب نواز کانفرن نعرے تکبر نعرے رسالت ایک شیر پھی یاد آگیا آپ کی دیوانگی دیکھ کر آپ کی دیوانگی دیکھ کر دیکھو جو پیر کا چہیتہ ہوتا ہے اللہمہ شاہدی زمان سلیمی افتخاری اس کا ایمان کیا ہوتا ہے سنیے تو ایمان تازہ ہو جائے گا مورید اپنا پیر سے کیا بولتا ہے عالم بھائی ایک نظر دیکھ آجاؤ قضا سے پہلے ایک نظر دیکھ آجاؤ قضا سے پہلے ایک نظر دیکھ آجاؤ قضا سے پہلے ایسا لنپیا ایسا لنپیا جوا تم سے ملنے کی دونوں میں تفریق ہے سا جی حسن اور عشق دونوں میں تفریق ہے عشق جیوانے کا نام ہے اور حسن خوبصورتی کا نام ہے حسن اور عشق دونوں میں تفریق ہے کیا کروں میرا دونوں پہ ایمان ہے حسن اور عشق دونوں میں تفریق ہے کیا کروں میرا دونوں پہ ایمان ہے اگر خدا روڑ جائے تو سجدے کروں اگر سنگ روڑ جائے تو میں کیا کروں ارے سنو خدا روڑ جائے گا اپنا کھوپنی جگائے گا اور پیر روڑ جائے گا جو کیا ہوگا پیر آہا من خصور رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں چسم مستے عجب ہے ظلف درازے عجب ہے چسم مستے عجب ہے ظلف درازے عجب ہے میں پرستے عجب ہے چتنا درازے عجب ہے اے آئیقا آپ کا ہاں سے پینے والا بھی عجب ہے آپ کا چہرہ دیکھنے والا بھی عجب ہے اور آپ کا پیچھے لگنے والا منافق بھی عجب ہے لکھتے ہیں بھل عجب بھل عجب بستو جمالو خدو خالو گیسو بھل عجب بستو جمالو خدو خالو گیسو قدو قامت عجب ہے قامت نازے عجب ہے اللہ کو بولا ہے کہ ارے ہم نے کیسا تصویر بنایا ہے کیسا تصویر بنایا ہے اور سنو ایک زمانہ صحبت باولیہ بہترہ سلسالہ طاعت بھی لیا ایک دن اگر سلیم پیا کی صحبت میں رہو گے تو ایک ہزار برس کی عبادت کا مقابلہ کرو گے لیکن شرط ہے دن سے محبت سے بیٹھو اللہ خصوص الرحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں نہ قیام ہے نہ قہود ہے نہ رکو ہے نہ سجود نہ قیام ہے جب کوئی مرید اپنے پیر کے پاس بیستا ہے قیام نہیں کرتا قہود نہیں کرتا رکو نہیں کرتا سجود نہیں کر رہا ہے خلیب طلبہ کو چوب رہا ہے نہ قیام ہے نہ قہود ہے نہ رکو ہے نہ سجود لیکن بردرے یار گزارے نمازِ عجبے بردرے یار گزارے نمازِ عجبے رے یار کے پاس بیٹھنا سب سے بڑی نماز ہے اچھا افتخاری بھائیو آپ بولو مولانا میں بیٹھے ہیں سب اس اسٹیج میں سب علیمی ہیں ظالم کوئی نہیں ہیں ہاں اعوو بولیے گا وہ بلوہ تو بہت بڑا علیم تھا اس نے پوچھ ہم بازرال ہے وہ بھعو بقا ہے ہم فنا ہے آخر ماملہ کیا ہے اس نے آدم کا سجدہ کرائیا کیوں کرائیا کیوں وَعِذِقُ اللَّا نِلْبَلَائِ کرتی تُو everybody ڈاؤن آف ہے اے پھرستو سجدے کرو پھرستو نے کہا کہا اللہ کہا دیور آدم آدم کے سامنے کرو کہا سنو آج نہیں کروگے مرکہ کے مرو آج تو ہم بیٹھا کے کرا رہے ہیں ایک وقت آ جائے گا آدم سو جائے گا طلبے میں سجدہ ہوگا سر میں سجدہ ہوگا دہنا ہاتھ میں سجدہ ہوگا بایا ہاتھ میں سجدہ ہوگا ابھی جب uğہ ٹھاگے قرار آئے ہیں اس وقت چھ衣انہ آئیں گے تو بھائی ہر مسجد میں ایک قبلہ ہے لیکن کعبہ میں چاروں طرف قبلہ ہے پہوں میں بھی قبلہ ہے سر میں بھی قبلہ ہے دہنا میں قبلہ ہے بایا میں قبلہ ہے اگر باپ کو چاروں طرف سجدہ کر کے نماز ہوگا تو اسی باپ کا اولا سلیم پیا ہے اب کبھی سلسے پہ کریں گے کبھی پاہ پہ کریں گے کبھی ہاتھ پہ کریں گے کبھی بائے کریں گے کبھی دہنے کریں گے جب کھزا لینے کو ملکل موت آئے گی جب کھزا لینے کو آئے گی ان سے کیا دنگا ملکل موت آئے گا سلیم پیا کے مرید کو لینے کے لیے تو ملکل موت کو دودھ دورا کا بھگا دیا جائے گا کیسے بھگا جائے گا جب کھزا لینے کو آئے گی ان سے کیا دنگا ملکل موت کو بہت جاؤ کیوں مار ڈالا ہے تیرے غم نے کھزا سے پھرے امار ڈالا ایک بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے چاوے کا کنیت کیا نماز لو کہتے ہیں نا لوگ بخلا گیا ہے رات دن سلیم پیا سلیم پیا سلیم پیا تو ہر کیا کریں گے پیا ہی میں تو جیا اور پیا ہی میں تو پھتا دامن سیا تم نے کیا کیا اور میرے نبی سے پوچھا گیا تھا آقا آپ ملاد میں آئیے گا تو حسین جنانا نے کہا مست ہر ملاد میں آئے گا ایک دم بلکل کلیر اوپن بلے میں چھپ کر آئے گا اور قبر میں بلکل بیبانت دوال آئوں گا ایک دم ظاہر آئے گا تو حضور خبر میں آئیے گا ہم ملاد میں چھپ کر تو رہیے گا کہا دیکھیں بلے دیکھ کے مانتا ہے کہنا اور قبر میں اس لیے آئیں گے کہ دیکھیں ہم کو پہچانتا ہی کہنا تو آقا ہم کیسے آپ کو پہچانیں گے کہا رہے بھوکا اسی لیے تو قدید میں ہم نے کہہ دیا ہے میں نے کہہ دیا تھا کہ ہم آلיד کو چھوڑ کے جا رہے ہیں حسین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں 離تر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جس کے روپ میں فنایت ہوگی اسی کا روپ میں تو زیارت ہوگا تو اے سلیم پیا کے دیوانو چلو تو سلیم کے تصویر رہے بیٹھو تو تلیم کے تصویر رہے سو جاؤ تو تصویریں یار میں سو جاؤ چلو تو تصویریں پیر میں رہو تاکہ سیطان نے کہا ہے ہم مولوی بن کے آ جائیں گے ہم ولی بن کے آ جائیں گے ہم سب بن کے آ جائیں گے ہم پلسگار بن کے آ جائیں گے ہم مجاہد بن کے آ جائیں گے لیکن سلیم پیا بن کے نہیں آ سکتے ہیں پیر بن کے نہیں آ سکتے ہیں اے شیطان تو ولی بنے گا تو کتوب بنے گا تو افضال بنے گا تو پیر نہیں بنے گا کہ پیر میں تو محمد کی سما جاتے ہیں پیر میں تو محمد کا روپ سما جاتا ہے پیر کا روپ پہ ہم نہیں آئیں گے چاہے وہ سلو پیر ہو چاہے وہ خوضہ پیر ہو چاہے وہ خوش پیر ہو چاہے وہ سابیر پیر ہو چاہے وہ وارش پیر ہو جو بھی پیر ہوگا وہ پاک ہوگا اور جو نہیں سمجھے گا نماز رضا لے کے خاک ہوگا میں تو کہتا ہوں حضورت چھے کھلو برس کا نمازی نہیں بچا جا اپر بولتا ہے تجیہ مت کرو تجیہ مت کرو تجیہ نہیں کریں گے تجیہ نہیں کریں گے تجیہ دیکھنے سے بی بی سے تلات ہو جائے گا ہم نے کہا ہے بھیانک مولوی اگر تیرا تھوڑا دیکھ لیں گے تو بی بی سے تلات ہو جائے گا اور تجیہ بنانا محمد کا سنت نہیں ہے تجیہ بنانا علی کا سنت نہیں ہے تجیہ بنانا صحابہ کا سنت نہیں ہے تجیہ بنانا مولوی کا سنت نہیں ہے تازیہ بنانا اللہ کا سنت ہے تو جو چاہو جاؤ حضرت آدم اکیلے ہیں جنگ میں اب کیسے کیسے رہتے تھے اتنا ویڈیو گرافی ہم کیسے دکھائے اتنا تو میرے مالک دکھا سکتے ہیں ہم لوگ نہیں آپ کا سمجھ رہے ہیں سللم پیا سلوپیا یہاں بیٹھے ہیں ارے ظاہر یہاں ہے دل تو مدینے میں ہے دل تو علی کے دھر میں ہے دل تو حسین کے چوکھٹ پہ ہے ارے جب تک کسی پر پنجتن کا کرم نہیں ہوگا وہ ولی ہو نہیں رہتا تم چالیس آج میں کو نہیں ہدایت دے رہے ہو اور سلیم پیا چالیس ہزار کو تواف کرا رہے ہیں بولو ارے چالیس ہزار ایک وقت آئے گا چالیس اللہ کا آواز دے گا سلوپیا آپ کہاں ہو کیوں مجھے پھرارتا ہے کہ حضرت جب چلتے ہیں تو پیچھے سے مانم ہوتا محمد چل رہے ہیں جب آپ اس قرآتے ہیں ایسا لگتا ہے مولا کائنات مشکلہ رہے ہیں آپ جب کسی کو کچھ دیتے ہیں معلوم ہوتا حسین اعظم دے رہے ہیں یہ پیر کی عطا ہے یہ پیر کا معاملہ ہے معجید سامین اکرام توجہ چاہوں آدم اکیلے ہیں جی نہیں لگ رہا اللہ نے کہا جی بریت آج آدم بے خبر ہے پسلی نکال پسلی نکالو ہوا بنو ہوا بنوئی آنکھ کھلی حسین خوبصورت دورت ہڑا پڑا کے پکڑنا چاہا اللہ کہتا خبردار آدم don't touch dear وہاں ہاتھ مت لگاؤ before marriage یہ اللہ marriage کیا ہوتا ہے شادی نکال یہ اللہ کرا دے تُو نے پیدا کیا کہ دن مہر دیجئے آج لڑکے کا ماں بلتا ہے نا تیوی مل گیا ہیرو ہنڈا ملا تیوی ملا کیس ملا کہ کتنا ہوں گے سمدھی بھائی کہ بان دیئے نا پچا سجا کون دیا ہے کون دیا ہے لیکن سنو مالک بیٹھے ہیں دن مہر عذاب الدین ہے شادی کی رات دے دو تو افضل ہے اب وہ تمہاری بی بی اپنا آنے والے بچے کے نام پر لگے یا پھر تم کو لوٹا دے عذاب الدین سے پچھا ہو اللہ نے کہا آدم دن مہر دیجئے یہ اللہ جنت میٹی ام کارڈ ہے جو بھڑا کے لے لگے ایسا کہا کچھ موقع دے رہے ہیں موز اور خراب ہوا اللہ نے کہا جبریل آدم ہوا کی رنائی پر بقرار جرہ جنت گھرا ہو میں پوچھتا ہوں بیت المامور تھا تھا بیت المامور آیا کہا اور ابھی بیت المامور کہا ہے بیت المامور جنت میں تھا بیت المامور مکہ میں آیا اور آج جب مکہ بن گیا تو مکہ کا سیدھا ساتھ اب اپن بیت المامور ہے اور کل بھی معصول ضواب کر رہے تھے آج بھی معصول ضواب کر رہے ہیں کل آدم اے اللہ اکیلا کہا ہاں آپ معصول ہو اے اللہ یہ آپ کی اولاد لوگ نہیں کرے گی آپ معصول ہو ہم فرشتہ ستر ہزار بھیجیں گے حضر پہ آدم لیٹ گئے تو اٹھا لیا گیا فرشتہ اٹھا اس لئے اس میں معصولوں کا نام ہے اب جبریل لے کے دہے ایک تاج والی شہزادی کو دیکھ کر ستر قدم پیچے آگا جبریل نے پوچھا سرکار در لگائے کہ نہیں ہم تو سوچ رہے تھے جبریل کہ ہوا ہی خصورت ہے یہ کون شہزادی ہے جس کے تلوے کا سامنے ہوا کچھ نہیں ہے کہ انہیں پچانتے ہیں آپ یہ سر میں تان ہے گلے میں ہار ہے کہ یہ امام الانبیاء کی شہزادی فاطمہ سلام اللہ رہا ہے جس کے سر پر لگوک پہ تاج ہے جس کے گلے پر شوہر کا ولیت کا ہار ہے جس کے کان پر لال دل ہے سبج دل ہے سبج وہ بڑا شہزادہ ہوگا لال چھوٹا شہزادہ ہوگا اب اللہ کہتا ہے اے میرے جبریل جب علی آدم کو بیت المامور دکھا دیا تو جلا میرا طورہ پڑھ کے سنا دو تو بیت المامور کا پانچ دروازہ ہے پہلی دروازہ میں ہے انن المحمود وعظم دوسرے دروازے پر اننال علی وعظل علی کسرے دروازے پر اننال فاطمہ وعظل فاطمہ پچوتے دروازے پر اننال حسن وعظل حسن پاتھوے دروازے پر اننال حسین وعان من الحسین اب کوشیاں شریف کے مسلمان بھائیو جب میرا بچہ محرم میں تازیہ بناتا ہے خپڑے سے بناتا ہے کاغس سے بناتا ہے لالپنی لگاتا ہے کیا باپ کا نام لکھتا ہے کیا اپنا چچی کا نام لکھتا ہے ساس کا نام لکھتا ہے بھائی کا نام لکھتا ہے احباب کا نام لکھتا ہے کیا لکھتا ہے اللہ کا نام لکھتا ہے محمد کا نام لکھتا ہے علی کا نام لکھتا ہے فاطمہ کا نام لکھتا ہے حسن حسین کا نام لکھتا ہے یہ میجاز کو دیا اللہ اپنا نام نہیں لکھایا بیت المامور میں میرے حبیب کا نام لکھو حبیب کے حبیب علی کا نام لکھو فاطمہ کا نام لکھو حسن حسین کا نام لکھو پتا چلا بیت المامور یہ تازیہ کا شکل ہے اللہ نے بتا دیا روزی حضر میں جب میں خدا پندتن کا تعلیم ہوں